ایم کیوم کی کنوینئر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی جانب سے کل وفاقی وزارت آئی ٹی چھوڑنے کا ایک فائدہ دی یہ ہوا کہ کراچی ایک بار پھر پاکستان کی بیانیے میں شامل ہوا کراچی کے مسائل ایک بار پھر سامنے آئے وفاقی حکومت کو جھجوڑنے کا ایک اور موقع ساتھ آیا اور اس کے ساتھ ہی ملکی سیاست میں کراچی کی اہمیت یقیناً اجاگر ہوئی حکومت کے حوالے سے باتیں ہونے لگیں اس کے مستقبل کی باتیں ہونے لگیں سیاسی جو غادریوں نے نمبر گیم جوڑنے کا مشکلہ ان کے ہاتھ آیا لیکن بہرحالی اپنی جگہ ہے ہمارا وزیراعظم عمران خان کو ایک بار پھر یہ مشورہ ہے کہ وہ ایم کیو ایم کی کرے نہ کرے لیکن انہیں کراچی کی فکر کرنی ہوگی کیونکہ صرف سیاسی تحادی ان کا نہیں ان سے نکلا ہے کراچی بھی پی ٹی آئی کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے نکل چکا ہے یا اسی بیج کی کیفیت میں ہے حالت انتہائی انتہائی تشویشناک ہے پاکستان تحریک انصاف کی گرپ کراچی شہر پہ بری طرح سے لرز چکی ہے شہر کراچی نے پیپلز پارٹی کے گرڈ لیاری اور ایم کیوم کے مرکز عزیزہ باد سے بھی عمران خان کے نمائندوں کو منتقل کیا تھا جس شہر میں شہباز شریف اور بلاوت بھٹو الیکشن نہیں جی سکے تھے ماں سے الیکشن جیت کے عمران خان وزیراعظم بن گئے تھے ڈاکٹر عالی فلوی صدر بنے اسی لیے اب وقت آ گیا ہے کہ عمران خان اس شہر کا قرض اتارے سکتے بلکتے کراچی کے آسو پوچھے اور ایم کیوم کے بجائے کراچی کی امیدوں پر پورے اترے ایم کیوم کی امیدیں تو خود ہی پوری ہو جائیں گی کراچی کے ترقیاتی کاموں کے نام پر ایم کیوم اب پہلی بار نہیں کئی بار اس کے ساتھ ہی ہو چکے اس نام کے ساتھ حکومت سے لوٹنا اس کا ایک حصہ ہے بارہ سال سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں لوٹنا اور منانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے لیکن اسی دوران میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے آج کم از کم کراچی کے مسائل جو ہیں وہ مرکز میں سامنے آئے ہیں پوری پاکستان کی جو سیاسی ڈسکورس ہے اس میں وہ شامل ہو چکے ہیں آج وفاقی وزیر اور کراچی میں وفاقی منصوبہ کے فوکل پرسن جناب اسد عمر کی سربراہی میں ایک کراچی کی مسائل کے حوالے سے اجلاس ہوا کراچی کی بہالی کے حوالے سے اجلاس ہوا اور یہ وہ تمام معاملات ہیں جو یقیناً آج کے اس ماحول میں اس نے اس کی اہمیت کو جاگر کیا ہے جس کے بعد یہ وفد جناب اسد عمر کے ساتھ پی ٹی آئی کا وفد ایمکیوم کے مرکز مہادر آباد بھی گیا اور اس نے وہاں پر ایک طبیل گفتگو کی ایمکیوم پاکستان کے ساتھ کوشش تھی کہ خالد وفا بلسلیقی دوبارہ وفاقی کا بیرہ میں شامل ہو جائے مگر ایسا نہیں ہوا اور اس پورے معاملے کے حوالے سے کہ اب پی ٹی آئی کی کیا پوزیشن ہے حکومت کی کیا پوزیشن ہے اس میٹنگ کے بعد جناب اسد عمر نے میڈیا سے بات کی انشاءاللہ تعالیٰ ایک سو باسٹ ایٹ ایٹ روپے سے زیادہ کے منصوبے ہوں گے پانی کے لیے کے فور کا جو منصوبہ تھا آپ کو پتا ہے مشکلات کا شکار ہوا اس کی منصوبہ بندی ناکست تھی اس کی کاؤس بڑھ گئی تھی لاغت کم سے کم دو گناہ بڑھ چکی ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وفاق اپنا جو نصف حصہ ہے وہ اس کو پورا کرے گی ناؤرن بائی پاس کی فیزیبیلٹی جو ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکی ہے وہ جنوری کے آخر تک مکمل ہو جائے گی لیاری ایکسپریس وے کے اوپر جو کام ہے وہ انیشل کام جو ہے وہ اسی جنوری کے معنی میں انڈ تک اختتام تک مکمل کر لیا جائے گا ریلوے کا جو فریڈ کوریڈور ہے جو ہم نے سٹی سٹیشن سے لے کے پپری تک بنانا ہے اس کے اوپر بھی منصوبہ مندی جو ہے اس کو ہم لے کے جا رہے ہیں سب کچھ لے کے جا رہے ہیں کچھ ہونے والا ہے ہوا فی الحال کچھ نہیں ہے یہ بہرحال انڈ ریزلٹ ہے اس پوری کیفیت کا اور کیا وعدے رہے ہیں کیا ارادے اور کیا قسم کراچی والوں سے کی گئی تھی جس کی وجہ سے اس شہر کا نقشہ بدلتا تھا اور سیاسی طور پر کراچی نے ای ٹی آئی کو اون کیا تھا وہ ہم دہرانا نہیں چاہتے لیکن اس پورے محول پر بات کرنے کے لیے ہم نے ایک بار پھر دعوت دی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب آمیر خان پاکستان ایم کیو ایم پاکستان کے ڈیپٹی کنوینر بھی ہیں اور آج کی ان مذاکرات میں بہت اہم شریک بھی تھے بہت بہت شفیر آمیر خان صاحب تو یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آج آپ کی نشست ہوئی حکومت کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ اس کا نتیجہ کیا نکلا یہ تو ہمیں پتا ہے کہ وہ آئے تھے منانے کے لیے تو مانے تو نہیں خالگو آپ لوگ نے فیصلہ کیا کہ ہم نہیں جائیں گے کیابلٹ میں کامرہ نے پہلی بات تو یہ کہ یہ اسد عمر صاحب کی جو یہ آمد تھی یہ مذاکراتی عمل تھا ہی نہیں یہ پہلے ایک ہفتے قبل ایک شیڈول میٹنگ تھی جو اسد عمر صاحب کو آنا تھا اور اتفاق سے یہ کل دیولپمنٹ ہوئی تو اس کے بعد یقیناً اس کے اوپر بھی بات ہوئی ہے جیسا کہ آپ نے ابھی سنایا ہم پرابلم یہی ہے کہ کراچی کے ایشوز کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی جا رہی ہے آپ کے ماری سے لے کے پپری تک ریلوے لائن کا کوئی ٹریک بچھا دیجئے آپ گرین لائن شروع کر دیجئے آپ لیاری ایکسپریس بھی شروع کر دیجئے کراچی کے یہ ایشو ہیں ہی نہیں کراچی کی جو شہر کی اندرونی علاقوں کی جو تباہی ہے جو سڑکوں کی بربادی ہے جو سیوریج لائن تباہ ہوئی بھی ہے پانی کی لائنوں کے ساتھ سیوری لائن مل چکی ہے یہاں پر کچھرہ اٹھانے کا انتظام نہیں ہے یہ ان چیزوں کی طرف توجہ ہی نہیں دے پا رہے ہیں جب وہ چیز ہم ان کو اتنے حصے سے سمجھا رہے ہیں کہ ایشوز کیا ہیں پہلے یہ ایڈنٹیفائی کریں یہ ایشوز ہے کراچی کے لیکن یہ لوگ تو اس کے حال میں بہت کم کچھ کر سکتے ہیں یہ سارا کام تو آپ کا صوبائی حکومت سے کرنا ہے یقینا آپ درست فرما رہے ہیں کہ یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے لیکن گذشتہ دس سالوں سے پیپوس پارٹی نے سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ جس نفرت اور تاثب کا انہوں نے عمل کیا ہے اچھا نہ صرف یہ کہ سندھ کے شہری علاقے انہوں نے تو اپنے دہی علاقے جہاں سے وہ خود منتخب ہوتے ہیں وہاں پر بھی انہوں نے کوئی قابل ذکر کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا ہے وہ تو انہوں نے پوری ان کی بیٹ گورننس کی اس سے کوئی بڑی مثال مل نہیں سکتی پیپوس پارٹی کے لیکن یہاں سوال یہ ہوتا ہے جب پی ٹی آئی کے ساتھ ہم نے ایگریمنٹ کیا جو ہم نے ایم او یو سائن کیے دو ایم او یو سائن کیے ہم نے اس کے اندر یہ بات رکھی تھی کہ کراچی کو ایک پیکج دیا جائے گا تو کیا پی ٹی آئی کو اس وقت نہیں معلوم تھا کہ اس اٹھارویں ترمیم کی وجہ سے ہم یہ کام نہیں کر سکیں گے اور آپ نے گزشتہ دنوں بھی ایک پروگرام کیا تھے جس میں عمران اسماعیل صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ایک عرب روپے ہم کراچی کو کیمسی کو فوراں دینے کے لیے تیار ہیں اور وہ ہم دے رہے ہیں اگر پہلی تو یہ بات ہے کہ یہ ایک عرب روپے یہ کراچی کے ساتھ اتنا بڑا مزاق ہے جو شاید کبھی بھی نہیں ہوا ہوگا کہ ایک عرب سے کراچی کی ایک دو کلومیٹر کی سڑک بھی نہیں بن سکتی جہاں پر ہزاروں سڑکیں ہیں لیکن اگر ایک عرب کیمسی کو دے سکتے ہیں تو اس سے زیادہ پیکج کیوں نہیں دے سکتے اس میں کون سی رکاوٹ ہائل ہے طریقے کار موجود ہیں یہ فرمایل کہ وہ کا محول تھا یعنی کہ کس حد تک آپ نے حجت تمام کی ظاہرے کیبنٹ چھوڑنے کا فیصلہ ایک بڑا فیصلہ تھا تو وہ کس حد تک حجت تمام کی گئی جس کے بعد خالد مقبول صاحب نے اور آپ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کیبنٹ سے اب نکلتے ہیں اب اس کا براہ راست حکومت کا حصہ نہیں رہیں گے کامران صاحب یہ یقیناً کل یہ فیصلہ ہو ہے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں یہ ساری صورتحال بن گئی ہو ہم گزشتہ سترہ ماہ سے ہم اس کے اوپر مستقل ان سے بات کر رہے ہیں ان کی مختلف کمیٹیاں کبھی گورنر صاحب کی سربرائی میں کبھی جہانگیر ترین صاحب کی سربرائی میں اب اسد عمر صاحب کی سربرائی میں ہر دفعہ ایک نئی کمیٹی بنتی ہے اس نئی کمیٹی کو ہمیں پوری تفصیل نئے سیرے سے بتانی پڑتی ہے اور پھر وہ سب حیرت کرتے ہیں اچھا یہ والا کام نہیں ہوا ہمیں نہیں پتا تھا یہ سیریسنس نہیں آ رہی ہے وہ سمجھ نہیں رہے ہیں یہ شہر ایم کیم کو آپ ایک طرف کر دی دی یہ شہر جہاں سے پی ٹی آئی نے خود چودہ ایمین ایز منتخب کر آئے ہیں جیسے بھی کر آئے ہیں یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے لیکن جہاں سے ان کے چودہ ایمین ایز تیس بات تیس جو ہے ایم پی ایز منتخب ہوئے ہیں وہ کیا عوام کو مو دکھائیں گے وہ کیا آگے چل کے کس شکل میں لوگوں کو مطمئن کر سکیں گے یہ تو بہت بڑا ایک امتحان پی ٹی آئی کے لیے خود ہے اور اتنے بڑے بڑے وعدے دعوے اس کے بعد اگر توجہ نہیں دی جائے گی اس شہر پر جو اتنے بدترین حالات میں بھی پورے پاکستان کو سب سے زیادہ بجٹ دے رہا ہے سب سے زیادہ فنڈز دے رہا ہے پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات ہوئی کہ ہم کتنا یہ شہر پہلے ہی اتنا کچھ دے رہا ہے اس کے باوجود اچھا اب کیا ہوگا حکومت کی اتحادی تو ہے یہ آپ نے کہہ دیا تو اب آپ نے ایک سائٹ پکڑ کے بیٹھ گئے آپ نے کہا اب ہم حصہ نہیں ہے لیکن شہر کا مسئلہ تو اس سے حل نہیں ہوگا اس کے لیے کیا کریں گے یقینا یہ بات درست ہے دیکھیں ہم جب کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے تو براہ راست ہم ذمہ دار تھے کہ ہم کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں جو پالیسیز بن رہی ہیں اور اس میں کراچی کا حل نہیں نکل رہا تو ہمارے اوپر شدید عوام کا ہمارے ووٹرز کا ہمارے کارکنان کا سب کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا کہ پھر آپ کیبنٹ میں کیوں بیٹھیں ہم کیبنٹ سے باہر نکل آئے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ ہم ہیں حکومت کے ساتھ ہیں اور یقینا یہ قدم ہم نے جب بڑھایا ہے تو پی ٹی آئی کو بھی تھوڑی سی پریشانی ہوئی ہے ہم امید کرتے ہیں اور ہم خاص طور سے عمران خان صاحب کے اوپر ہم یقین کرتے ہیں کہ وہ اماندار آدمی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کراچی کے مسائل حل ہوں تو ہم نے جو قدم بڑھایا ہے تو اس سے ہو سکتا ہے کہ کچھ اس کی حساسیت کا ان کو اندازہ ہو اور وہ اس کے اوپر کچھ عمل درامت کریں اور آئندہ کے تعلقات کا بھی انحصار ان کی سیریسنس کے اوپر ہی ہوگا کہ وہ کس حد تک کراچی کے ہیدر آباد کے یا سندھ کے شہری علاقوں کے مسائل اور یہ جو سندھ حکومت کی پیشکش تھی اس میں کوئی سیریسنس آپ کو نظر آتی کاملے کیونکہ تو ایک تو اس طرح کی پیشکشیں اس طرح میڈیا کے اوپر آ کر ہوتی نہیں ہیں ایک تو بالکل ایک غیر سیاسی عمل تھا اور اس کے اندر بھی بلاول صاحب نے جس طرح کی گفتگو فرمائی کہ آپ وفاق کو گرا کر اور ہمارے پاس آ جائیں اور ہم سے اتنی وزارتیں نہیں ایمکی ایم وزارتوں کے لیے نہیں کسی حکومت کے ساتھ جاتی ہے ایمکی ایم پی ٹی آئی کے ساتھ بھی کہی تھی تو کراچی کے مسائل کے حل کے لیے کہی تھی ہم نے نہ ان سے کسی قسم کی ذاتی کوئی فائدے کی بات کری نہ ہم نے کوئی پلارٹ مانگا نہ کوئی پرمیٹ مانگا نہ کوئی ٹھیک مانگے تو پیپلز پارٹی کی اس بلاول صاحب کے بیان کے اندر تو ان کی نیت کی اکاسی ہو رہی ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں سیریسنس ہی نہیں ہے سمجھتے ہی نہیں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بس وزارتوں کا لالج دیں گے ایمکی ایم کو وزارتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے ہم شہر کے اس شہر کے سن کے شہر علاقوں کی بہتری چاہتے ہیں پیپلز پارٹی نے جو گزشتہ دس سالوں میں تباہی و بربادی کی ہے وہ پہلے اپنا قبلہ درست کریں اپنی گورننس کو درست کریں بلدیاتی داروں کو اختیارات دیں اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ ہم سیاسی لوگ ہیں ملنا جلنا ہو سکتا ہے باتچیت ہو سکتی ہے لیکن ہم نے ان کے اس بیان کو سیریس ہی نہیں لیا ہے بہت بہت شکریہ جناب آمیر خان ڈیپٹی کنوینر متحدہ قومی مومنٹ ہمارے ساتھ موجود تھے